آپ نے سپائس بوم کے بارے میں سنا ہوگا پرمول بوم کے بارے میں سنا ہوگا اور یہاں تک کہ آپ نے ہائیڈروجن بوم کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے بہت سارے بوم کے بارے میں سنا ہوگا اور ایک سے بڑکے ایک ایڈوانس بوم بہت سارے دیسوں کے پاس ہے لیکن دوستو آج میں جس بوم کے بارے میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں وہ دنیا کا سب سے خطرناک بوم ہے جہاں دوستو دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک اور یہاں تک کہ وہ پرمار بوم سے بھی جیدہ نقصان کر سکتا ہے یہ بات تو آپ بلکل جان لیجئے کہ جس بھی دیس کی پاس یہ بوم ہوگا وہ دنیا کا سب سے پاورفل دیس ہوگا اور ایسے میں کیا سچ میں بھارت بھی ایسا بوم بنا رہا ہے جا فر نہیں آج کیسے ویڈیو میں بلکل آپ لوگ کو بتانے والے ہیں اس کی ویڈیو بلکل بہت ہی جیدہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کے لاش تک آپ لوگ بنے رہو تو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک خوٹی سی پیاری سی ریکوشٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پہ پہلی بار آیا ہو تو نیچے ریٹ کلائے کا سبسکرائب کا وٹن ہے جائے فڑا وٹ چینل کو کل لیجئے سبسکرائب اور ویل آگن پر اپنس کر لینا ہوتا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے بہلے پہنچ سکے آج کے سمیے میں یہ تو بلکل آپ نے جھرور دیکھا ہوگا کہ کسی بھی بیکٹی کو کھانا بھلے ہی ایک دن نہ دیا جائے لیکن دوستو اگر اس سے ایک دن موبائل دھون کر دیا جائے تو اس کی حالت بلکل دینی ہو جاتی ہے آج کے سمیے میں پوری دنیا میں لگ بھک 80% لوگ الیکٹرونک سے چلنے والے ایکویمنٹ پر آدھاریت ہیں پر جب پھر الیکٹرک سے چلنے والے ایکویمنٹ پر اتنا زیادہ نیر بھر ہو چکے ہیں کہ اگر ان سے یہ چھین لیا جائے تو آپ یہ جان لیجئے کہ پوری دنیا میں تباہی مت جائے گی آج کے سمیے میں ہر چھوٹا سے لے کے بڑا سنسادھن الیکٹرک سے چلتا ہے دوستو یہاں پر پوری دنیا میں ایک نیا بوم تیار کیا جا رہا ہے اس بوم کا نام ہے ای بوم یعنی کہ دوستو الیکٹرومیگنٹک بوم یہ بھی بھی لاشتک میں جرور بتاؤں گا کہ بھارت بھی ایسا بوم بنا رہا یا پھر نہیں یا پھر کیا بھارت نے ایسے بوم کو بنا لیا لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ کو ای بوم کے بارے میں ساری کچھ باتیں کلیر کرا دیتا ہوں دیکھیں دوستو الیکٹرومیگنٹک جو بوم ہوتا ہے یعنی کہ ای بوم اس کا کام کیا ہوتا ہے اپنے بھی الیکٹرک سے چلنے والے ایکویمنٹ ہوتے ہیں انہیں تھپ کر دینا یعنی کہ دوستو اگر مالی جیے کہ بھارت اور چائنہ کا ید ہوتا ہے اب ایسے میں بھارت اپنا ای بوم چائنہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے یا پھر مالی جیے چائنہ کے بھیجنگ پر بھارت اپنے ای بوم کو چھوڑ دیتا ہے تو وہاں پہ کوئی ویکت تو نہیں دے گا لیکن وہاں پہ آپ یہ جان لیجئے کہ وہ پورا کا پورا سہر آج کے کمسی کم پچاس سال پیچھے چلا جائے گا کیونکہ دوستو الیکٹرک سے چلنے والے جتنے بھی سنسادھن ہیں وہ سبھی کی سبھی تھپ ہو جائیں گے کیونکہ یہ بوم جو ہوتا ہے یہ الیکٹرومیگنٹک پلس کو چھوڑتا ہے جو کی الیکٹرک سے چلنے والے سبھی سنسادھن کو چھوڑکیوں میں فریج کر دیتا ہے مطلب پورا کا پورا تھپ کر دیتا ہے اسی وجہ سے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یہ بوم پرمال بوم سے بھی جیدہ نقصان پہنچا سکتا ہے خطرناک ہے کیونکہ دوستو پرمال بوم واقعی میں کافی جیدہ بیناسکاری بوم ہوتا ہے اور پوری مانو جاتی کو ہی سماپت کر دیتا ہے لیکن دوستو یہاں پہ اگر نقصان کے معاملے میں دیکھا جائے گا تو یہ بوم پرمال بوم سے بھی جیدہ نقصان کر سکتا ہے بسکر اگر ملیٹری کے حساب سے دیکھا جائے گا تو سوچی دوستو کہ اگر مان لیجئے کہ چائنہ کے بارڈر پر اس بوم کو چھوڑ دیا جائے گا تو چائنہ کی جتنے بھی دیفنس سسٹم ہیں یا پھر جتنے بھی فائٹر جت کھڑے ہیں وہ سبھی کی سبھی ٹھف ہو جائیں گے اور چائنہ کا کنٹرول اینڈ کمان سسٹم بلکل چائنہ سے ٹوٹ جائے گا یہاں تکی سیٹلائٹ سے کنیکشن بھی ٹوٹ جائے گا تو اس وجہ سے یودھے کے حساب سے اگر دیکھا جائے گا تو یہ بوم دنیا کا سب سے اچھا بوم ہوگا اور کسی بھی دیش کو ماتر کچھ ہی منٹوں میں تلے لا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کیا سچ میں بھارت بھی ایسا بوم بنا رہا ہے یا فی نہیں دوستو دوہجار تیرہ میں دی آئیڈو کے ڈائریکٹر جنرل اور ڈیفنسٹی کے سائنٹیفک ایڈوائزر یعنی کی یعنی کی آبیناز چندر نے ایک میڈیا ساتھ انٹرویو میں پتایا تھا کہ بھارت بھی جہاں پہ الیکٹرومیگنیٹک بوم بنا رہا ہے اور یہ بات دوہجار تیرہ کی ہے تب سے لگ بھک نو سے دس سال ہو چکے ہیں اب ایسا میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھارت اس بوم میں کافی زیادہ سفالتائیں بھی حاصل کر چکا ہوگا اور ہو سکتا ہے بھارت نے بنا کر چوری سے رکھ بھی لیا ہو ایسے میں دوستو آپ کا ماننا کیا ہے کیا سچ میں بھارت نے ایسے بوم کو بنا لیا ہے یا پھر نہیں تو نیچے کمنٹس باکس میں اپنی رائے آپ جرور دیجئے اور آپ ہماری ویڈیو کو کہاں سے واج کرتے ہو یہ بھی لکھنا بلکہ لئے لگ بھولیے گا چلتے لگتے بس آپ لوہ سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکوشٹ ہے اگر آپ رو ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے جائے پڑاوٹ چینل کو کھا لیجئے سبسکرائب اور ویلائکن پر پسکر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں ویڈیو میں جائے ہنگ جائے بھارت